بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہے صفا پر بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وہاں پہنچ گیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو گالیاں دیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کے چھپ رہے تو اس نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینک مارا جس سے خون چلنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہو گیا حمزہ رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا پھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تایا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی حمزہ رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے تین دن پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ بڑے دلیر اور بہادر تھے قریش کی طرف سے بیرونی ممالک کی سفارت کا کام ان سے متعلق تھا ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کے بھروسے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے بدن پر سب ہتھیار سجا رکھے تھے راستے میں ان کو پتا لگا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں یہ سن کر بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تم پہلے وہ کتاب سن لو جسے سن کے ہم ایمان لائے ہیں اگر وہ تم کو اچھی نہ لگے تو ہم کو مار ڈالنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اس وقت ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جو عمر رضی اللہ عنہ کے آجانے سے چھپ گیا تھا اس نے قرآن مجید توہا کا پہلا رکو سنایا عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن رہا تھا اور بے اختیار رو رہا تھا غرض عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آئے جو گھر سے قاتل بن کر نکلا تھا وہ جانسار بن گیا آگے چل کر ان کا لقب فاروق ہوا اس وقت تک مسلمان نماز اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے اب کعبے میں جا کر پڑھنے لگے کافر یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ جلے اور مسلمانوں کو بے حد تکلیف دینے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی سے پیش آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیل سمیت تین سال تک پہاڑ کی گھاٹی کے اندر محصول رہے جب کفار نے دیکھا کہ ایسی عذیتوں اور تکلیفوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم پر قائم ہے اور بے نظیر جرت اور انتھک محنت سے اپنا کام کیے جاتا ہے تو بمام محرم ساتھ نبوت انہوں نے کہا کہ بنو حاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اگرچہ مسلمان نہیں ہوا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا آو ان سے ناتارشتہ کرنا چھوڑ دو انہیں گلی بازار میں پھرنے نہ دو ان کو کوئی چیز مول بھی نہ دو اس بات کا معاہدہ لکھا گیا اور کعبے پر لکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قبیلہ مجبور ہو گئے گھر بار چھوڑ کر پہاڑ کی گھاٹی میں محبوس و محصور ہو کر رہنے لگے قریش نے اجنا سے خوردنی کا جانا بھی بند کر دیا بنی حاشم کے بچے بھوک کے مارے اس قدر رویا کرتے کہ ان کی آواز کھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تین برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے اسی طرح کاتے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں قیدی بند کر رہنے لگے حج کے دنوں میں جب کافر بھی دشمن سے لڑنا حرام جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھاٹی سے باہر نکلا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کا وعث سنایا کرتے تھے کمبخت ابو لہب صبح سے شام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرا کرتا اور کہا کرتا لوگو یہ دیوانہ ہے اس کی بات نہ سنو جو کوئی اس کی بات سنے گا اور مانے گا وہ تباہ ہو جائے گا تین برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سختی کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا جب ان کافروں نے گھاٹی پر سے پہرے اٹھا لئے اور دیمک نے ان کے معاہدے کے کاغذ کو کھا لیا جو کعبے پر لٹکایا گیا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر ویس کا سلسلہ شروع کر دیا ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے وہاں مشرق سردار بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تمسخر سے کہا عبد مناف والو دیکھو تمہارا نبی آ گیا اقبہ بن ربیہ بولا ہمیں کیا انکار ہے ہم سے کوئی نبی بن بیٹھے کوئی فرشتہ کہلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے لوٹے اور ان کے پاس آئے پہلے اقبہ سے فرمایا اقبہ تو نے اللہ اور رسول کی حمایت کبھی بھی نہ کی تو اپنی ہی بات کی پیچ پر اڑا رہا پھر ابو جہل سے فرمایا تیرے لیے وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے دور نہیں رہا ہے کہ تو تھوڑا ہنسے گا اور بہت روئے گا پھر قریش سے فرمایا تمہارے لیے وہ ساتھ نزدیک آ رہی ہے کہ جس دین کا تم انکار کرتے ہو آخرش اسی میں داخل ہو جاؤ گے قارئین اسی کتاب میں دیکھیں گے کہ یہ پیشنگوئی کیوں کر پوری ہوئی ابو طالب کا انتقال دس نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ابو طالب کا جو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے والد تھے انتقال ہو گیا ابو طالب نے لڑکپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی اور جب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت اور منادی شروع کی تھی وہ برابر مددگاہ رہا تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مرنے کا صدمہ ہوا ان سے تین دن پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی طاہرہ خدیجہ طلقبرا رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا اس بیوی نے اپنا سارا مالو ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان اور اللہ کی راہ میں صرف کر دیا تھا سب سے پہلے اسلام لائی تھی جبرید علیہ السلام نے اس بیوی کو اللہ کا سلام پہنچایا تھا اس بیوی کے گزر جانے کا رنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوا اب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستانہ شروع کر دیا ایک تفاہ ایک شریر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیچڑ پھینک دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر میں داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اٹھی وہ سر دھولاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی تم کیوں روتی ہو تیرے باپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کے لیے مختلف قبائل کی جانب سفر کرنا اگرچہ ابو طالب کا سہارا جاتا رہا اگرچہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی بیوی جو مسئیبتوں اور تکلیفوں میں نہائی تغم قسار تھی جدا ہو گئی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب زیادہ چوش سے وعث کا کام شروع کر دیا چنانچہ تھوڑے ہی دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور بیرونی قبائل کو وعث کے لیے تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں زیاد بن حریصہ رضی اللہ عنہ ہوتے مکہ اور طائف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو غیث سناتے توہید کی منادی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ پاہ طائف پہنچے طائف میں بنو سقیف آباد تھے سرسبز ملک اور سر پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کے غرور کی کوئی حد نہ تھی عبدیالیل، مسعود، حبیب، تینوں بھائی وہاں کے سردار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فرمائی ان میں سے ایک بولا میں قابے کے سامنے داڑی منڑوا دوں اگر تجھے اللہ نے رسول بنایا ہو دوسرا بولا کیا اللہ کو تیرے سوا اور کوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اگر تُو اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تُو کہتا ہے تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کو رد کروں اور اگر تُو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مجھے شایان نہیں کہ تجھ سے بات کروں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے ہی پاس رکھو ایسا نہ ہو کہ یہ خیالات دوسرے لوگوں کے پوکر کھانے کا سبب بن جائیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعث کہنا شروع فرمایا ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھلا دیا وہ لوگ وعث کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں تربتر ہو جاتے خون بہدہ کر جوتے میں جم جاتا اور وضو کے لئے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا ایک دفعہ بدماشوں اور عباشوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں تالیاں بجائیں چیخیں لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے آہاتے میں جانے پر مجبور ہو گئے یہ جگہ عطبہ و شیبہ فرزندان ربیہ کی تھی انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھا کر اپنے غلام و عطاس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کر اس شخص کو دے آؤ غلام نے انگور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور زبان سے فرمایا بسم اللہ اور پھر انگور کھانے شروع کیے عداس نے حیرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر کہا یہ ایسا کلام ہے کہ یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے عداس نے جواب دیا میں عیسائی ہوں اور نینوہ کا باشندہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مرد صالح یونس بن مطی علیہ السلام کے شہر کے باشندے ہو؟ عداس نے کہا آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس بن مطی علیہ السلام کون تھا اور کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا بھائی ہے وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہاتھ قدم چوم لیے اتباو شیبہ نے دور سے غلام کو ایسا کرتے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے لو غلام تو ہاتھوں سے نکل گیا جب عداس اپنے آقا کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا کمدخت تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں سر چومنے لگ گیا تھا عداس نے کہا حضورِ علی آج اس شخص سے بہتر روح زمین پر کوئی بھی نہیں اس نے مجھے ایسی بات بتلائی جو صرف نبی ہی بتلا سکتا ہے انہوں نے عداس کو ڈانٹ دیا کہ خبردار کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے اسی مقام پر ایک دفعہ ویعظ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی چوٹیں لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے زید رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا آبادی سے باہر لے گئے پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا اس سفر میں اتنی تکلیفوں اور عیزاؤں کے بعد ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے بھرپور تھا اس وقت جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں الہی اپنی کمزوری بے سروسہ مانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے درماندہ عاجزوں کا مالک تو ہی ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے مجھے کس کے سپورٹ کیا جاتا ہے کیا بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جو کان پر قابو رکھتا ہے لیکن جب مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ تیری آفیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و دین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری رضا مندی مجھ پر وارد ہو مجھے تیری ہی رضا مندی اور خوشنودی درکار ہے اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور ایک اللہ پر ایمان لانے والی ہوں گی مختلف مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کے لیے جانا مکہ میں واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسا کرنا شروع کیا کہ مختلف قبیلوں کی سکونت گاہوں میں تشریف لے جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے اور جو کوئی مسافر آتا جاتا مل جاتا اسے ایمان اور اللہ پرستی کا وعث فرماتے انہی آیام میں قبیلہ بنو کندہ میں تشریف لے گئے سردار قبیلہ کا نام ملیح تھا نیز قبیلہ بنو عبداللہ کے ہاں بھی پہنچے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام عبداللہ تھا تم بھی اس میں بامسمہ ہو جاؤ قبیلہ بنو حنیفہ کے گھروں میں تشریف لے گئے انہوں نے سارے عرب پھر میں سب سے بتر طریق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا قبیلہ بنو عامر بن ساسعہ کے پاس گئے سردار قبیلہ کا نام بخیرہ بن فراس تھا اس نے دعوت اسلام سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھلا اگر ہم تیری بات مان لیں اور تو مخالفین پر غالب آ جائے تو کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے بعد یہ عمر مجھ سے متعلق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے گا میرے بعد اسے مقرر کرے گا بخیرہ بولا خوب اس وقت تو عرب کے سامنے سینہ سپر ہم بنیں اور جب تمہارا کام بن جائے تو مزے کوئی اور اڑائے جاؤ ہم کو تیرے کام سے کچھ سروکار نہیں قبائل کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق طریق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے سوید بن سامت رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا انہی آیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوید بن سامت رضی اللہ عنہ ملا اس کا لقب اپنی قوم میں کامل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت اسلام فرمائی وہ بولا شاید آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو میرے پاس بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے وہ بولا حکمت لقمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اس نے اپنے کچھ عمدہ اشار سنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس قرآن جو اس سے افضل تر ہے اور ہدایات اور نور ہے اور وہ بے تامل اسلام لے آیا جب یسرب لوٹ کر گیا تو قوم خزرج نے اسے قتل کر ڈالا سفارت یسرب میں تبلیغ فرمانا آیاس بن معاذ کا راہیاب ہونا انہی آیام میں ابو الحیسر انس بن رافع مکہ آیا اس کے ساتھ بنی عبد علا شہل کے بھی چند نوجوان تھے جن میں آیاس بن معاذ بھی تھا یہ لوگ قریش کے ساتھ اپنی قوم خزرج کی طرف سے معاہدہ کرنے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر فرمایا میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہبود ہے کیا تمہیں کچھ رغبت ہے وہ بولے ایسی کیا چیز ہے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں مخلوق کی طرف مبعوث ہوں بندگانِ الہی کو دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے پھر ان کے سامنے اسلام کے اصول بیان فرمائے اور قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا ایاس بن معاذ جو ابھی نوجوان تھا سنتے ہی بولا اے میری قوم بخدا یہ تمہارے لئے اس مقصد سے بہتر ہے جس کے لئے تم یہاں آئے ہو ہنس بن رافے نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر اٹھائی اور ایاس کے مو پر پھینک ماری اور کہا بس چپ رہے ہم اس کام کے لئے تو نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے یہ واقعہ جنگ باہ سے جو اوسو خزرج میں ہوئی پہلے کا ہے ایاس واپس چاہ کر چند روز کے بعد مر گیا مرتے وقت اس کی زبان پر تسبیح و تمہید و تحلیل و تکبیر چاری تھی مرہوم کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وعث سے اسلام کا بیج بھویا گیا تھا جو مرتے وقت پھل پھول لے آیا تھا زمہ داستی رضی اللہ عنہ کی روئیتہ دے قبول اسلام انہی آیام میں زمہ داستی رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے یہ یمن کا باشندہ تھا اور عرب کا مشہور افسونگر تھا جب اس نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے تو اس نے قرآش سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اپنے منطر سے کر سکتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا محمد آؤ تمہیں منطر سناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنایا سب تعریف اللہ کے واسطے ہیں ہم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اور ہر کام میں اس کی آانت چاہتے ہیں جسے اللہ راہ دکھاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ ہی راستانہ دکھ لائے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا میری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے زماد رضی اللہ عنہ نے اس قدر سنا تھا بول اٹھا کہ انہی کلمات کو پھر سنا دیجئے دو تین دفعہ اس نے انہی کلمات کو سنا اور پھر بے اختیار بول اٹھا میں نے بہتیرے کہن دیکھے اور ساہر دیکھے شاعر سنے لیکن ایسا کلام تو میں نے کسی سے بھی نہ سنا یہ کلمات اتھا سمندر جیسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ میں اسلام کی باعت کر لوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی